جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ تل مکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا عمرِ الٰہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے اردگرد جمع ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور صورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ مکان کا محاصرہ کیے سارے رات کھڑے رہے صبح بستر سے حضرت علیہ المرتضی اٹھے اللہ حکم تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز ہے حضور میں حاضر ہوں حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا کبھی حجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئے اور جو ورمائے میں وہی کروں اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے اللہ اکبر اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے محول کا جائزہ لینو غار کے اندر اترے پہلے اس کو صاف کیا غار کو پھر دیکھا جگہ جگہ سراخ دے تو اپنا امامہ پھاڑ کے کمیز ادار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سراخوں میں کپڑا دے دیا دو سراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق ایک سراخ بچ گیا اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جانِ عالم اندر تشریف لائیے تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے قطبے صحابہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں اب ہوا کیا کہ سامپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا تو سامپ نے پھر ڈنگ لگایا سامپ کا ڈنگ اچانک تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا تو نیچے سے سامپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے لیکن لفظ سنیے یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی مخافتہ ان یتنبیہ رسول اللہ اس ڈر سے کہیں حضور بیدار دہو جاتا ساری توجہ ادھر رہی بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخصار پہ آقا کریم بیدار ہو گئے بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالکہ یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی ریائت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبع کرنا تھا تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے مو قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو میرے نام کے ساتھ بیس القاب لیں گے آپ نہیں لیں گے آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہی سے رک جاؤں گا یہ تو ہے کہ آپ میرے لئے کر رہے ہیں اور اپنے لئے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے اللہ اکبر اب حضور نے جب کہنا مالکہ یا ابو بکر ابو بکر کیا ہوا تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا تو فوراں کہتے لدختو لدختو دسا گیا دسا گیا مجھے سامپ نے دس لیا فوراں یہ کہتے نا لیکن حضور ابو بکر تیری محبت پر قربان کائنات میں آپ نے ایسا حشق نہیں دیکھا ہوگا سامپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے زہر سرائط کر گیا ہے حضور ابو بکر نے جواب دیا لدختو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پر قربان میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچاور مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے تو اس مشکل وقت کے اندر بھی عدب کا کرینہ نہیں چھوڑا جب میراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا تو آقا کریم نے جب اعلان کیا آکے بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے کہا تم سنا دو کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچا ہوں پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں تو بات ماننے میں آتی ہے آپ نے برجستہ کہا بلکل ماننے میں نہیں آتی اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصہ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے کم از کم دو ماہ چاہیے ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے کچھ چھو کے بھی آئے تو دو ماہ چاہیے تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گئے کہا ماننے میں نہیں نہ آتی کہا بلکل نہیں ماننے میں آتی تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعے کہتے ہیں ہاں 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 انہی کا کہنا ہے تو حضرت ابو بکر بولے لَإِن قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَ فَأُصَدِّقُ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہا بھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا اللہ اکبر فَبِذَلِكَ سُمِّيَا صِدِّقُ علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لگا میراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے صدیق تصدیق سے بھی ہے اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا آپ کی طبع میں جو صداقت رچی وزی تھی بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور حجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف آزم سفر ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ساتھ تھے مکہ تُل مکرمہ سے جو مدینہ تُل منورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے اور غار سور مکہ تُل مکرمہ سے جنوب کی سمت ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ تُل منورہ کی جانب ربانہ ہوئے یہ سارے ادھر ڈھونڈ ڈھونڈتے تھکتے رہے اور حضور وہاں آرام کرتے رہے اور تین دن کے بعد جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ تُل منورہ کی جانب آزم سفر ہوئے انہوں نے سو سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انام رکھا ہوا تھا تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انام ہے سو سرخ اونٹ ملیں گے ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے تو راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہی یہی نہ ہو تو اس نے بہت بہت بکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام تو انہوں نے کہا میں انام عبداللہ ابو بکر ہوں تو اس نے پھر حضور کا پوچھا اب حضور کوئی وہ ڈھونڈ رہے ہیں آج امتحان آیا نا صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارہ نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے یا تو لوگ کافلوں کے ساتھ چلتے تھے اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا اس کو عربی میں حادی کہتے ہیں حادی رہنما گائیڈ جو راستہ بتاتا تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے یہ میرا حادی ہے جو مجھے سدھی راہ پہ چلا رہا ہے تو وہ سمجھا یہ وہ والا حادی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ تل مکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار ہے نا عمر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور صدا یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ مکان کا محاصرہ کیے سارے رات کھڑے رہے صبح بستر سے حضرت علیہ المرتضی اٹھے اللہ حکم تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز ہی حضور میں حاضر ہوں حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو کہا حضور آپ نے کہا